انسان کے پاس سب سے بڑی پونجی ہے ان کے اچھے بچار کیونکہ دھن اور بل کسی کو بھی غلط راہ پر لے جا سکتے ہیں کیونکہ اچھے بچار صدیم ہی اچھے کاریوں کے لیے پریریت کریں گے دنیا میں صرف دل ہی ہے جو بینہ آرام کیے کام کرتا ہے اس لیے اسے خوش رکھو چاہے وہ اپنا ہو یا اپنوں کا جو سمیں کا مول سمجھتے ہیں سمیں انہیان مول سمجھتا ہے جو آسانی سے مل جاتا ہے وہ ہمیشہ تک نہیں رہتا اور جو ہمیشہ کے لیے رہتا ہے وہ آسانی سے نہیں ملتا جب زندگی ہسائے تب سمجھنا اچھے کرموں کا فل مل رہا ہے جب زندگی رلائے تب سمجھنا کہ اب اچھے کرم کرنے کا سمیں آ گیا ہے زندگی کو لے کر ہماری شکایتیں جتنی کم ہوتی جائیں گی ہمارا جیون اتنا ہی بہتر بنتا جائے گا جنگل میں ہر روج صبح ہونے پر ہرن سوچتا ہے کہ مجھے شیر سے زیادہ تیج بھاگنا ہے نہیں تو شیر مجھے کھا جائے گا اور شیر ہر صبح اٹھ کر سوچتا ہے کہ مجھے ہرن سے تیج بھاگنا ہے برنہ میں بوکھا مر جاؤں گا اب آپ شیر ہو یا ہرن اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ اچھی زندگی جینا چاہتے ہو تو ہر روج بھاگنا پڑے گا سنگھرش کے بینا کچھ نہیں ملتا لوگ کہتے ہیں زندگی میں اکیلے آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے پر مجھے لگتا ہے زندگی میں اکیلا پن ہی ہمیں زندگی جینے کا صحیح مطلب سکھاتا ہے آپ جتنا آرام کروگے من اتنا ہی آرام کرنے کو کہے گا آپ جتنی محنت کروگے من اور زیادہ محنت کرنے کو کہے گا کڑوی گولیاں چبائی نہیں نگلی جانی چاہیے جیون میں اپمان اصفلتا اور دوکھے جیسی کڑوی باتوں کو سیدھے گٹک جائیں اگر انہیں چباتے رہیں گے یعنی یاد کرتے رہیں گے تو جیون کڑوہ ہی ہوگا